الحمدللہ وقفہ وصلاة والسلام علی عبادہ اللہزین استفاد فاؤد باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتا مالن من یحضی اللہ فلا مزللہ ومن یزلل فلا حدی اللہ وشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرکل وشہدون محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشہدون مہدساتوہا وکل مہدستن بداتن وکل بداتن زلالتن فالنار اعوذ باللہ حسم علیم من الشیطان الرعیم من حمدہی ونفخہی ونفسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فعیم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد کمہ صلی اللہ علیہ وعالی محمد وعالی محمد اکا حمید مجید اللہم مبارک اللہ محمد وآلہ آل محمدن کا مبارک اللہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انہ کا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللو قدتم اللسانی افقہو قولی رب زدن علماء مسئلہ نمبر ایک سو ستاون پارٹ ون مردہ محمد علی انجینئر کے سو کوششن انجینئر محمد علی مرزا ہم اس کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے اور مرزا جی نے جو ہے وہ یعنی عوام کو یعنی عوام کی نظر میں احادیث کی جو شپی ہوئی کتابیں ہیں شاید شدہ جو کتابیں ہیں انہوں نے مشکوک بنانے کے لیے مرزا جی نے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نمبر ان کا جو نہ ڈھونگ اور رچہ رکھا ہے میں لازٹ ٹائم میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی نے جو ہے وہ جو ہے سہ مسلم ہے وہ فلان اس کا ہے وہ دار السلام کا چھپاوہ ہے وہ عرب کا چھپاوہ ہے اس کی نمبریں کیوں ہیں وہ عرب کے عالم کی فواد عبدالباقی والی وہ بٹوں والی ہے وہ فلان ہے اور ہم کنٹینیوز نمبر دیتے ہیں اور یہ جو برے سگریر میں جو چھپی ہے مشکات المصابی اس میں شیخ زبین نے فواد عبدالباقی والی جو ہے وہ تخریج جو ہے وہ شاہ تحکیم شاہ کر دیئے اور اس کی بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اب میں نے توجہ دلائی تھی آپ بھائیوں کو کہ جو سننے والا آدمی ہے اس کے ذہنوں کے اندر یہ لازمی ایک نئے بھائی کے ذہن میں یہ وسوس آئے گا کہ ہم یعنی ان حدیث کی کتابیں خود نہیں سمجھ سکتے ہیں مرزا جی کو جو اپنا چورن بیچنا تھا اس کے لئے مرزا جی نے یہ آوازیں لگائی ہیں اور اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم مکتبہ اسلامیہ یہ ان کی صحیح مسلم ہے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے ہر جلد میں دو دو آگے سب جلدیں یعنی چھ جلدوں والی یہ اہل عدیس کا ترجمہ ہے علامہ وحید وزمہ صاحب کا یہ انڈرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے مکتبہ اسلامیہ کی صحیح مسلم آپ میری بات توجہ سے سنیں آپ سب بھائی کیا سمجھتے ہیں کیا مرزا صاحب اتنے بے وقوف ہیں جتنا مرزا صاحب کت کو ثابت کرنے کے لئے بیٹھے ہیں غور کریں ذرا اس بات کو کہ مرزا صاحب اپنے پمفلٹوں کے اندر جو ہے وہ یہ بار بار یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ان کا پمفلٹ ہے اس پمفلٹ کے بھی اوپر انہوں نے لکھاوا فرقواریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسنات احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سنت اور ضعیف الاسنات تاریخی روایات کے فتح سے بچنے والوں کے لئے سوالیں پتہ ہوتا ہے کہ مرزا جی سے کوئی پوچھے گا مرزا جی آپ نے فرقہ واریت کی لعنت سے اگر پاک ہو کر یہ کام شروع کیا اور آپ کے حساب سے اہل عدیس بھی فرقہ ہے جیسے کہ ہم پڑھیں گے اسی ویڈیو کے اندر ہم سمجھیں گے تو کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے سامنے جو پبلک آپ کی مخاطب ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھپیوی جو کتاب ہے وہ سی مسلم ہے جو مکتبہ اسلامی آلوں میں شائع کیے اور یہ اہل عدیس کا ترجمہ ہے علامہ وحید السماس صاحب کا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کے سننے والے تو بریل بھی بھی ہیں آپ کے سننے والے تو دیوبندی بھی ہیں آپ کے سننے والے تو اہل عدیس بھی ہیں آپ کے سننے والے وہ لوگ بھی ہیں جو غیر گانتدار ہیں کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے اپنی ساری سمجھداری کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آپ نے یہ اتنی مطلب ایک فاش ایک غلطی اتنی بڑی آپ نے کر دی کہ آپ نے سب کو مخاطب ہو کے کہہ دیا کہ یہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور یہ اہل عدیس کا ترجمہ ہے تو آپ سوچتے ہیں اس بات پہ جب میں سامنے مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ یہ اہل عدیس کا ترجمہ ہے تو جو بریلوی ہیں جو دیوبندی ہیں وہ تو تاسکر کا شکار ہو کے اہل عدیس کے وہ تو پھر نہیں پڑھیں گے اس ترجمہ کو کیا آپ ایسی فاش غلطی کر سکتے ہیں نہیں مردہ صاحب اتنے بے وکوف ہیں نہیں اور اگر مردہ صاحب ہوتے بھی مردہ صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں جب مردہ صاحب سے یہ سارا دھونگ کروا رہے ہیں جو ان کا مقصد جو ہے ملچ سلف کو ٹارگیٹ کرنا ہے آپ سمجھیں وہ اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ وہ اس طرح باقاعدہ مردہ جی آن کیمرہ یہ بات کہہ دیں کہ جی میں جو ترجمہ بتا رہا ہوں اہل عدیس کا ترجمہ ہے تو اس کا مضلہ تو آپ کی بات تو بری صرف اہل عدیس کے لئے رہ گئی آم اباب میں تو اس بات کو نہیں سمجھتی بات سی دی سی ہے آپ نے یہ صرف بولا ہے اصل میں آپ نے لوگوں کو وحید سومہ کا ترجمہ پڑھوانا تھا اصل میں آپ نے لوگوں کو وحید سومہ کا کیاوا ترجمہ پڑھوانا تھا اب اگر مثال کے طور پر آپ کہہ دیتے ہیں کہ وحید سومہ یہ ہنفی تھا تو ہنفیوں نے وحید سومہ کی پول پٹی آپ کے آگے کھول دے نہیں تھی وہ پہلے ہی کھول گیا بیٹھے ہوں اگر آپ کہہ دے ہیں کہ وحید سومہ شیعہ نظریات کا حامل آدمی تھا تو پھر تو آپ کی بھرم کا جتنی آپ نے دھول کا پول ہے بیٹھ چورائے پہ کھل جانا تھا کہ آپ لوگوں کو شیعہ کا ترجمہ پڑھوانا تھا یعنی کہ جان بوچ کے جس شیعہ نظریات کی رابضی نظریات کا پرچار کر رہے ہیں یہی بجاہ ہے کہ آپ نے ایک شیعہ کا ترجمہ اٹھا ہے اور لطیفہ آپ یہ دیکھیں کہ مردہ جی نے اس بات کو اس طرح کہا ہی ہے یہ لدیس کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزمہ صاحب کا یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مکتبہ اسلامی کی صحیح مسئلی ہمارے بہت ہی پیارے قابل بھائی اکرام محمدی نے وحید الزمہ کی حقیقت کے اوپر ایک پوری ویڈیو تیار کی ہے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اصل کتابوں کے اسکین پیجز بھی دیئے ہیں جس سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وحید الزمہ جو ہے وہ یعنی کہ رافضی نظریات کا حمل آدمی تھا وہ ویڈیو اس حوالے سے تفصیلیں نہیں دیکھی جا سکتی ہے سر دست میں چند حوالے جنہیں وحید الزمہ کے حوالے سے آپ بھائیوں کو بتا رہو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حیات وحید الزمہ یہ حیات وحید الزمہ محمد عبدالحلیم چشتی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر سو کے اوپر یہ عبدالحلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا وحید الزمہ کا خاندانگ چونکہ انفی تحصیل آوائل عمر میں مولانا کو انفی مسلک سے بڑا شگف رہا یہی وجہ ہے کہ شیخ مسیح الزمہ کے اہماں سے جس کتاب کا پہلے ترجمہ کیا وہ فقہ انفی کے مشہور کتاب شرعہ بکایا تھی تعلیم سے فراغت کے بعد حیدراباد دکنو اس کے اردو میں نہایت مبسوط شرعہ لکھی جس میں غیر مقلدین کے تمام اعتراضات کا تار و پودھ بکھیرا اور مسئلہ کے احناف کو نہایت محکم دلائل سے ثابت کیا اور اسی غرص سے اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار کے حدیثوں کے تخریج پر ایک رسالہ لکھا جس میں بتایا ہے کہ اصول فقہ کا دارمدار حدیث پر ہے محض قیاس پر نہیں عقائد میں بھی پورے پورے ماتوری دی تھے چنانچہ اللہمہ تفتہ دانی کی شرعہ قائد النصفیہ کی احادیث کی تخریج کی مگر بعد میں آپ کے برادر بزرگ مولانا بدی الزمہ کی صحبت اور حدیث کی کتابوں کے ترجمہ کی وجہ سے غیر مقلد بن گئے تھے چنانچہ محمد حسن لکھنوی لکھتے ہیں کہ اوائل عمر میں آپ مقلد تھے اور مقلد بھی نہایت متاثب چنانچہ ترجمہ شرعہ وقایا کے دیکھنے سے صافی عمر معلوم ہوتا ہے لیکن جو جو تحقیق آپ کی بڑھتی گئی تخلید کا مادہ گھڑتا گیا اور آپ سچے متبع کتاب و سنت بن گئے پھر اس کے بعد آگے عبدالعلیم صاحب لکھتے ہیں مولانا کے مزاج میں ایک نو کا تلون اور انتہا پسندی بھی تھی جس کی وجہ سے بعض امور میں جمہور اہل عدی سے بھی آپ کا اختلاف رہا جیسا کہ لا افسی سالہ میں ہے کہ بعض مسائل میں آپ نے اپنے اہل اثر سے خلاف کیا اور یہ اختلاف آپ کا محض حقانیت کے سبب سے ہیں نہ کہ مال و ذرکی تماسے یا بھیجا تاثب منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ استباہ ہے میرے بھائیوں استباہ علالعرش کا مسئلہ منج اہل عدیس کا چوٹی کا مسئلہ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اہل عدیس کی شناختی اللہ رب العزت کے استباہ علالعرش کو تسلیم کرنے پر ہے یہ ایک باقاعدہ ہے نوہ عبدالعلم چشری صاحب نے لکھا ہے کہ وحید زمانے اس مسئلہ میں اہل عدیس سے یعنی اختلاف کیا ہے آپ اس میں کتاب سنت اور صرف اولین کے پیرو ہیں اب وہ صرف اولین کے پیرو ہیں انہیں زمراد شروع میں حضرت پیچھے لکھ کر آ چکے ہیں کہ آپ اقاعد میں پورا پورا ماتوریدی تھیں اور ماتوریدی استباہ العرش کے معاملے کو نہیں مانتے ہیں اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے وجوب تقلید مذہب معین میں جو اقتدائی طالبیلی میں لکھا تھا اس سے بات کو رجوع کیا اس طرح صفات میں متقلمین کی تعویلات اور تصفیلات سے جن میں انفوان شواب میں گرفتار تھا اور اب بھی اللہ تعالی شانہ ہو خوب جانتا ہے کہ مجھ کو دین کے مسائل میں کوئی نفسانیت یا تاثب نہیں ہے نہ اپنے قول سے کرو غلط نکلے رجوع کرنے میں کوئی شرم ہے اس آپس کے اختلاف کا سبب تھا کہ جب آپ نے حدیت المہدی تعلیف کی تو اہل عدیس میں مخالفت کی ایک عام لہر دوڑ گئی تھی چنانچہ اہل عدیس میں ایک شخص اس مخالفت کے بارے میں موصوف کو لکھا تھا اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب حدیت المہدی تعلیف کی ہے تو اہل عدیس کا ایک بڑا گروہ جسے مولوی شمسلک مروم عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین صاحب لاہوری اور مولوی عبداللہ صاحب غادی پوری اور مولوی فقر اللہ صاحب پنجابی اور مولوی صلاح اللہ صاحب عمر السری وغیرہ ہم تم سے بدل ہو گئے ہیں اور عامت و آل عدیس کا اعتقاد تم سے جاتا رہا ہے پھر سفر نمبر ایک سو دو میں عبداللہ علیم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور موقعوں فرماتے ہیں غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئی اہل عدیس کہتے ہیں انہوں نے ایسی ازادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجمائی کی پروانی کرتے ہیں نہ صلف صالحین اور صاحبہ اور تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی منمانی کر لیتے ہیں حدیث شریف میں جو تفسیر آ چکی اس کو بھی نہیں سنتے ہیں آپ سمجھیں ذرہ اس بات کو وعداللہ صاحب باداتے خود یہ بات کر رہے ہیں کہ غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئی اہل عدیس کہتے ہیں لیکن وعداللہ صاحب نے خود کو کبھی بھی اہل عدیس تسلیم نہیں کیا انہوں نے ایسی ازادی اختیار کی ہے وہ پھر آگے انہوں نے بات کی پھر صفحہ نمبر ایک سو تین کے اوپر یعنی آپ دیکھیں کہ اہل بیعت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں کے حوالے سے دیکھیں کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں قدیم سے اختلاف چلا ہے کہ عثمان اور علی دونوں میں کون افضل ہیں لیکن شیخ عیم کو اکثر اہل سنت حضرت علی سے افضل کہتے ہیں اور مجھ کو اس عمر پر بھی کوئی دلیل کتے ہی نہیں ملتی انہیں بہت دوست دمازہات کہہ رہے ہیں کہ جو جمہور اہل سنت نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو سیدنا علی پر فضیلت دی ہے مجھ کو اس معاملے میں بھی کوئی دلیل کتے ہی نہیں ملی نہ یہ مسئلہ کچھ اصول اور رکان دین میں سے ہے زبردستی اس کو متقلمین نے عقائد میں داخل کر دیا ہے مرزا جی سے کوئی پوچھیں مرزا جی آپ تو ابو بکر و عمر کو سارے خلف راشدین پر فضیلت دیتے ہیں آپ بتائیے آپ مسلکاً حق بجانب ہیں یا ویدو زمہ صاحب اگر مثالی طور پر آپ حق بجانب ہیں آپ ویدو زمہ کو اعلیدیس کے کھاتے میں کیسے ڈالتے ہیں کہ اعلیدیس کا تو عقیدہ اور منج یہ ہے کہ ابو بکر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سب سے اول ان کے بعد عمر پھر عثمان پھر علی ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی اپنے تئیس سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جانتے تھے اور ہے بھی یہی آپ با لہذا قرابت قریبہ اور فضیلت اور شجاعت کے سب سے سب سے زیادہ پیغمبر کی مقامی کے مستحق میں اگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صاف و سری نص خلافت کے باپ وفات کے قریب نہیں فرمایا اور صحابہ نے اپنی رائے اور مشورے سے صبر کر کے خاموش ہو گئے یہ وہ بات ہے یہ وہ بات ہے جو خالصتا شیعہ اپنی کتب کے اندر لکھتا ہے کہ سیدنا علی وہ با لہذا سے فضیلت اور شجاعت اور دیگر منعکب آپ سب سے افضل تھے لوگوں نے صحابہ نے اپنی رائے اور مشورے سے با لہذا مسلح با لہذا دلائل نہیں با لہذا مسلحت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تو آپ صبر کر کے خاموش ہو رہے اگر اس وقت تلوار نکالتے ہیں اور مقاتلہ کرتے ہیں تو دین اسلام مٹ جاتا اور اللہ تعالی کو یہی منظور تھا کہ پہلے ابو بکر خلیفہ ہوں پھر عمر پھر عثمان پھر علی پھر اس میں حکمت تھی کہ چاروں کو خلافت کی فضیلت مل جائے اگر جناب امیر جناب امیر صورتا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگر جناب امیر پہلے پہلے خلیفہ ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں صاحب اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں اب اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وعید الزمہ کسی بھی طرح اہل حدیث ہے اہل حدیثوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اس کے بعد آگے دیکھیں صفحہ نمبر ایک سو نو کے اوپر عبدالعلم صاحب نے ان کی کتاب کے والے سے لکھایا ہے ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت اور دل یہ گبارہ کرے گا کہ وہ معاویہ کی تعریف اور توصیف کرے البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں اس لئے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا مذہب ہے اور یہی اسلم اور کرین احتیاط ہے مگر ان کی نظبت کلمات تازی مثل حضرت وردی اللہ تعالیٰ نے کہنا سخت دلیری اور بیباقی ہے اللہ محفوظ رکھیں اب آپ دیکھیں کہ وعید الزمہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے حضرت وردی اللہ تعالیٰ نے وغیرہ کہنا بیدبی اور بیباقی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا معاویہ کی تعریف اور توصیف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر محبت آپ اندازہ کریں یہ آدمی اپنے نظریاتی اعتبار سے پکا رافضی تھا اور دیکھیں اسی طریقے سے یہ مسئلہ کے اعلیدیس کا ترجمان علامہ بدیدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ان کی کتابیں مرووجہ فقہ کی حقیقت اس کے سفر نمبر 113 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ نظر الابرار حدیت المہدی کا استثار ہے بلکہ بعین ہی وہی کتاب مائے حضب دلائل ہے جس سے جماعت اعلیدیس نے بیزاری کا اعلان کیا ہے اس کتاب کی وجہ سے جو اعلیدیسوں کو توقع تھی کہ نواب صاحب اعلیدیس ہو جائیں گے ختم ہو گئی تھی الغرض نظر الابرار کی عبارتوں سے اگرچہ سب اعتراضہ جھوٹے ہیں اور اعلیدیس کے مذہب پر اعتراض بائید زکل ہیں اس لئے کہ نواب صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تہین اعلیدیس کہتے ہیں انہوں نے ایسی ازادی اختیار کیا ہے کہ مسائل اجمائی کی پرمان ہی کرتے ہیں نظر صالحین صاحبہ اور طابعین کی وحید اللغات مادہ شرب یہ عبارت بھی واضح کرتی ہے کہ نواب صاحب نہ غیر مقلد تھے اور نہ اعلیدیس تھے بلکہ اعلیدیسوں پر حملے کرتے رہے اس لئے ان کی کتابوں کو اعلیدیسوں کی کتابیں کہنا بہت بڑا سنگین جرم ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے وحید الزمہ صاحب کے بارے میں کہا ہے اسی طریقے سے یہ ان کی کتابیں پاک و ہند میں علماء اعلیدیس کی خدمات حدیث اس کے اندر صفحہ نمبر اسی کے اوپر یہ کہتے ہیں مولانا وید الزمہ خان المتوفہ تیرہ سو ارتیس ہجری بڑے سگیر کے نامور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے پہلے متاسب انفیت ہیں پھر تحقیق کے بعد تقلید کا زور ٹوٹ گیا تو کتاب سنت کی تابداری کے شوق بڑھ گیا البتہ ان کے بعض تفردات سے شیعی اقائد کے ساتھ ہم آہنگی کی بنا پر اقابر علماء اعلیدیس نے پرزور بیزاری کا اظہار کیا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ علماء دعو درشد ہیں ان کی کتاب ہے توفہ حنفیہ اس کے صفحہ نمبر تین سو نواسی کے اوپر وہ کہتے ہیں علماء وید الزمہ عمر کے آخری سوہ میں بعض اعتقادی اور جزوی مسائل میں جمہور مہدیسین اکرام کے مسلق سے الگ تھلگ ہو گئے تھے اسی طریقے سے انہیدیس علماء کو چھوڑیں یہ دیو بندی مناظر ہیں امیل وکاڑی صاحب ان کی کتاب ہے مجموع رسائل مجموع رسائل کی جل نمبر تین کے صفحہ نمبر ستانوے کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نواب وید الزمانے حدیت المہدی نزل الابرار من فقہ نبی المختار کنزل حقائق میر نور الحسن عرف الجادی من جنان حدی الحادیم صدیق حسن بدر الاحلہ وغیرہ کتابیں لکھیں مگر ان کتابوں کا جو حشر ہوا وہ خدا کسی دشمن کی کتاب کبھی نہ کرے نہ ہی غیر مقلد مدارس نے ان کو قبول کیا کہ ان میں سے کسی کتاب کو داخل انصاب کر لیتے ہیں نہ ہی غیر مقلد مفتیوں نے ان کو قبول کیا کہ اپنے فتاوہ میں ان کو لیتے ہیں نہ ہی غیر مقلد عوام نے ان کو قبول کیا وہ مرزا قادیانی اور سوامی دیان ان کی کتابوں سے اتنا نہیں جلتے ہیں جتنا ان کی کتابوں کے نام سے جلتے ہیں یہ ویدو زمہ صاحب اور ان کی کتابوں کا ذکر یہ امیر رکھاڑوی صاحب اہل ادیس جماعت کی طرف سے کر رہے ہیں کہ اہل ادیس جماعت یعنی کہ ویدو زمہ صاحب کے نظریات سے اتنا بیداری کا اظہار کرتی ہے اور آخر میں مردہ جی ویسے تو بڑے بے شرم باقی ہوئے ہیں لیکن اگر بالفرض مردہ جی میں کوئی بھی ٹکے مر بھی شرم باقی ہو مردہ جی کے مقلدین میں ہو تو یہ بالکل اینڈ بات ہے نا مردہ جی کے موسٹ فیورٹ بھرے سکیر کے ناموار عالم جن کے لئے مردہ صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ بعض مسائل میں شیخ البانی سے بھی جن کا درجہ سب سے بلند ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب فتح و علمیہ المعروف توضیل احکام شیخ زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ کی اس کی یہ جل نمبر دو ہے جل نمبر دو کا صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس ہے ان سے فہم نصار سلفین سوال کیا کہ وعید زمہ حیدر آبادی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے تو جب آپ کے اندر زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ نے لکھا وعید زمہ پہلے غالی مقلط پھر نیم اہل سنت اور آخری عمر میں تفضیلی قسم کا شیعہ بن گیا تھا وہ اہل حدیث کے نزدیک سچ ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا مردہ جی اسے کہتے ہیں ایٹم بوم آپ کسی پہ نہیں گرا سکتے اپنی پھل جڑیاں ہم گرائیں گے آپ پیٹم بوم اور یہ دیکھئے یہ اگر آپ میں شرم باقی ہو تو وعید زمہ کو اہل حدیث کی طرف منصوب کرنے سے پہلے سن لیں کہ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اہل حدیث کے نزدیک سچ ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا اور پہ صفحہ نمبر چار سو نتیس پہ کہتے ہیں وعید زمہ کا عقیدہ تھا کہ عامی پر مشتہد یا مفتی کی بغیر تائین کے تقلید ضروری ہے نوزل اور ابرار صفحہ ساتھ یہ کون سا اہل حدیث بولتا ہے اہل حدیث تو کسی بھی طرح تقلید کا قائل نہیں ہے نا تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ عامی کے اوپر عامی کے اوپر مفتی یا مشتہد کی تقلید بغیر میین کی ہے یہ تقلید ضروری ہے تو یہ کون سا اہل حدیث ہوا پھر آگے دیکھیں وہ بعض صحابہ کو فاسق بھی کہتا تھا یہی کتاب نوزل اور ابرار جل تین سوہ چھوڑھانوے شیخ زبیر کہتا ہے مختصر یہ کہ وعید زمہ مطروق الحدیث ہے اور اہل حدیث اس کے اقوال اور کتابوں سے بڑی ہیں میرے بھائی لہٰذا اس مختصر سی تمہید کا مطلب یہ تھا کہ جو مرزا صاحب نے بڑے اپنان سے جو یہ بات کہہ دی نے یہ اہل حدیث کا ترجمہ علامہ وعید زمہ صاحب کا تب وعید زمہ یہ اہل حدیث اور غیر حدیث اور مرزا صاحب کے مقلدین سب سمجھ لیں وہ تفضیلی شیعہ زہدی شیعہ رافضی تو ہو سکتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا اس کے بعد مرزا جی آگے اپنا چورن بیچنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس ہی کی اس ہی کا ہی پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ اہلسنت پاک ڈاٹ کوم پہ رکھا ہوا ہے جس نے دیکھنی ہے حدیث وہ اس کنٹینیوز نمبرنگ والی صحیح مسلم میں دیکھیں تو انشاءاللہ اس کو مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہوگی سمجھے اب آپ یہ چورن کس طرح بیچا گیا ہے کہ جو میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا ہوں اس کو اگر دھوننا ہے نا وہ ایسے نہیں یہ ساری ڈرامے بازی مرزا جی نے جو کی تھی نا وہ سعودی عرب کی تحکیم وہ عرب خطے کی تحکیم وہ پاکستانی تحکیم وہ فواد عبدالباقی کی تحکیم وہ بٹے چلانا جتنی ڈرامے بازیاں انہوں نے مرزا جی نے کی ہیں اس لئے کہ میں کل کو جب تمہیں کوئی وسوسہ دوں نا میں جو تمہیں والا دوں تم ڈائریک وہ ویسے اس طرح دیکھو جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں حالانکہ مودسین قدیم و جدید کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ برقاعدہ کتاب فصل باب اور راوی کے نام سے ربیت کو بیان کرتے ہیں مثلا اگر ابو بکر دیا لوں نے ربیت کیا تو وہ یوں کہتے ہیں رواہ ہم نے ابو بکر دیا لوں نے ربیت کیا رواہ ہے رواہ ہوا بھی بکر وہ اس طرح کہتے ہیں مرزا جین انوہل ہے انٹرنیشنل نمبری اب اس میں بھی بٹے چلوا دیں عام بندہ وہ ہی پھر ہار ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں